موسیقی حدیث نبی کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں شمرکی جاتی ہیں جن کو جوا میں الکلم کہا جاتا ہے یعنی وہ احادیث جن کے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں لیکن علم و حتمت کے کسیر موٹی اس میں وجود ہوتے ہیں حدیث مذہور کے راوی حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور آپ اور آپ کے بھائی سیدنا نعیم رضی اللہ تعالی عنہو سن نوہجری میں ایمان لے کر آئے بہت بڑے عابد و ظاہد اور ساری رات اللہ تعالی کی عبادت میں گزارنے والے صحابی تھے مسجد میں سب سے پہلے چراغ جلانے والے آب رضی اللہ تعالی عنہوئی تھے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو خیر خائی کا نام دیا ہے جس کے لئے عربی زبان میں نصیحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نصیحت کسی بھی شیئے کو تمام علیش سے پاک کر کے پاک کر کے اسے خالص کرنے کو کہتے ہیں اسی طرقی سے شیئے کے اے کو دور کرنے اور اسے درست کر دینے کو بھی عربی میں نصیحت کھا جاتا ہے حدیث میں جن ہستیوں اور اشیاء کے لئے نصیحت کا حکم ہے سب کے لئے نصیحت کا معنی الگ الگ ہے اللہ تعالیٰ کے لئے نصیحت کا معنی اللہ تعالیٰ کو تمام خوبیوں کا جامع ماننا تمام ایوب سے پاک ماننا اللہ تعالیٰ کو معبود برحق اور شریک سے پاک ماننا اس کی اطاعت کرنا اس کی نفرمانی سے اجتناب کرنا اس کا شکر ادا کرنا اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنا اور اس سے محبت کرنا وغیرہ کتاب اللہ کے لئے نصیحت کا معنی اس پر ایمان لانا یہ اتقاد رکھنا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کوئی اس کی مختصر ترین صورت کی مثل بھی نہیں لا سکتا اس کے حکام پر عمل کرنا اس کی تلاوت کرنا وغیرہ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں پر بھی ایمان لانا کتاب اللہ کے لئے نصیحت کے معنی میں شمن ہو اللہ کے رسول کے لئے نصیحت کا معنی اس کی رسالت کی تصدیق کرنا جو کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاست سے لے کر آئے اس پر ایمان لانا اس کی اطاعت کرنا اس کی تعظیم و توقیر کرنا ان کی سنت پر عمل کرنا ان کی دعوت کو عام کرنا ان سے اور ان کے صحابہ کرام اور اہلِ بیتِ اطحار سے محبت کرنا وغیرہ موسیل منو کے ایمان کے لئے نصیحت کا معنی اگر اسے مراد حکام کو لیا جائے تو مانا یہ ہوگا جو کچھ شریعت کے مطابق اور حکم کریں اس میں ان کی بات ماننا ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا ان کو حق کی تلقیم کرنا وغیرہ اور علماء ہوں تو اس کا مانا ہوگا کہ شریع احکام میں ان کی اطاعت کرنا ان کی تعظیم و تقریم کرنا وغیرہ اور عام مسلمانوں کے لئے نصیحت کا معنی ان کی دین و دنیا کے بھلائی کے کاموں میں مصروف رہنمائی کرنا ان کی دین و دنیا کے بھلائی کے کاموں میں مصروف رہنمائی کرنا ان کے لئے کول و خیل کے ذریعے ان کی مدد کرنا بلوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب نہیں ہیں تو ضرور سبسکرائب ہوں تاکہ ایجوکیشن بائی او ایس ٹی کے ایجوکیشنل کلپس آپ کو ضرور ملتے رہیں جزاک اللہ خیرہ